ایک نیا پوائنٹ ان کو گھڑیاں ملتی ہیں ان کو جوتے ان کو سوٹ اور جہید اور بری یہ سب تو اگر نوٹ کریں تو توفوں کے آئیٹمز میں جو خوشی ہے وہ لڑکی کے لیے زیادہ بنائی جاتی ہے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے گھر کو لے کے چلنا ہے زندگی کو لے کے چلنا ہے تو ساتھ ہی اس سے خوشی جنریٹ بھی ہوگی اور بہت ساری چیزوں کے معاملے میں اس کا دل بڑا ہوگا لیکن خاتین و حضرات کچھ گھروں سے مسلسل اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور دکھ سے اور آنسوں سے بھیگے ہو پہ پیغام آتے ہیں کہ سر جو میاں نے شادی کے موقع پر شادی کی رات کو انگوٹھی دی تھی ظاہرہ وہ تو میری تھی یا جو مجھے سیٹ پہنایا گیا تھا اور حق مہر میں لکھا ہوا تھا وہاں لکھا ہوتا ہے موجل اور غیر موجل ایک تو وہ جو ادا ہونے والا ہوتا ہے ایک وہی لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ سیٹ دے کے ہم نے ادا کر دیا تو ساتھ ادا ہو گیا اسی طور پر بچیوں نے یہ بتایا کہ سال سال دو دو سال ہماری شادیوں کو گزر گئے ہیں تو بیچ میں کبھی میاں پ اسے آسانی آئی تو اس نے کوئی انگوٹھی لے دی یا کوئی بریسلٹ لے دیا تو اب ہوا یہ کہ دو تین سال گزرنے کے بعد اچانک وہ ساری چیزیں وہاں سے غائب ہوگی جہاں پڑی ہوئی تھی ایک تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کی اپنی بیویوں کی جو چیزیں خاص طور پر اس طرح کی ہوتی ہیں کبھی ان پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے ان کی تلاشی بھی نہیں لینی چاہیے نمبر دو اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی ان کی اجازت کے بنا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک ان پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے نمبر دو ان کو ان کی مرضی کی بنا نہیں لینا چاہیے اور نمبر تین ان کی مرضی کی بنا کسی کو دینا بھی بلکل نہیں چاہیے تینوں یعنی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو سچی بات ہے چھوٹے سے گناہ کے زمر میں شمار کروں گا اس لیے کہ زندگی میں آدمی بڑا ہو جا چھوٹا جب توفہ دے دیتا ہے تو توفے کی واپس ہی نہیں ہوتی یعنی ہماری روایت میں کہا جاتا ہے کسی نے اگر توفہ واپس لیا تو ایسا جیسے اپنا تھوکا وہ چاٹا یعنی یہ انسلٹنگ مانا جاتا ہے بچے کو دیا ہو بڑے کو دیا ہو ایون جب توفہ دے دیا تو ایٹس اوور اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اب اس پہ آپ کا استحقاق نہیں رہا وہ گاڑی تھی وہ بائک تھی وہ کوئی چیز بھی تھی اب اب جتانے والے بھی نہیں ہیں لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہو کہ آپ اپنی بیوی کو توفہ دینے کے بعد اپنی ضرورت پڑھنے پہ کچھ اور ایرنج کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنی ماں کے کہنے پہ یا کسی اور کے انگیخت پہ جائیں اس کا ڈراغ کھولیں اور وہاں سے چیزیں نکال کے اپنی بہن کے جہز میں رکھوا دیں یہ ظلم جب اس بچی کو پتا چلتا ہے شادی تو اسی گھر میں ہوتی ہے اور اس گھر کی وہ بھابی ہوتی ہے تو آپ سوچئے اس وقت وہ ایک جسے جلتا ہوا بھامر ہوتی ہے اس پہ بیٹھی کیا دعائیں دے رہی ہوگی اس شادی کو یعنی جس گھر میں بدعاؤں سے آغاز آپ کرو آپ لڑکی کو نہیں روک سکتے آپ کے پاس کوئی ایسا بٹن نہیں ہے یہ انسانی جذبات کا معاملہ ہے یہ اس کی ملکیت کی چیزیں تھیں جیسے اپنی بیٹیوں کے آنے پہ بعض ماہیں یہ ظلم کرتی ہیں کہ بہنوں کے کپڑے اٹھا کے دے دیتی ہیں یہ بہت نادانی کی بات ہے یہ چھوٹے دل کی بات ہے یہ اپنی بہنوں کو تنگ کرنے اور ان کے دل سے اپنے لیے دعوں کی جو آخری رمک ہے وہ بھی ضائع کر دینے کے مترادف ہے آپ کے بیٹے نے لے کی دیا بسم اللہ آپ کا بیٹا ہے تو بیٹا تو زندہ ہے بابا اس سے کہو اپنی بہن کو اور لے دے جس نے اس کو لے کی دیا وہ بھی اس کا رشتہ ہے یہ بھی اس کا رشتہ ہے تو اس کے بھی لے کے دے ایک حق مار کے دوسرے کو دینا یہ کہاں کی دانشمندی یا اکلمندی ہوگی نمبر ایک دیکھیں یہ تو میں نورمل حالات کی بات کر رہا ہوں ہمارا دین اور ہمارا نبی تو اتنا پیارا اور اتنا شاندار ہے کہ اللہ کی رسول نے اپنے بات صحابہ سے کہا اور یہ گزارش نہیں کی ان کا کہا فرمانا ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ڈائیورس کر رہے ہو تو مرد شریف بننا جو توفے دیئے ہوئے ہیں واپس مت لینا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جاتے ہوئے اس کو اگر کچھ اور دے دل ایک تو آپ اس کا رشتہ توڑ رہے ہو اس کے ساتھ اس کو غم دے کے بھیج رہے ہو اور ساتھ یہ بھی کرو کہ جو توفے دیئے ہوئے تھے وہ واپس لینے مانگ لو میں ایسی ظالم خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بہوں کی ڈائیورس کے کیسز میں تھانوں میں اور عدالتوں میں یہ تک لکھوایا کہ منگنی کے موقع پر اتنے سوٹ دیئے اتنے جوتے دیئے وہ بھی واپس دلائے جائیں اور اس ایک سال میں اتنے سوٹ اس کو دیئے وہ بھی واپس دلائے جائیں آپ سوچیں آپ اگر اتنے ہی مین تھے اور اتنے ہی گھٹیا خاندان سے تھے تو منگنی کے موقع پر لڑکی کے ماں کو سوٹ دیا فلان کو دیا ایک دو اور عزیزوں کو دیا تو ساتھ لکھے دے دیتے ہیں کہ یہ پہننے کیلئے نہیں ہے صرف دکھاوے کیلئے ہیں اور جب تک یہ گھر نہ جائیں جب تک یہ بلکل برباد نہ ہو جائیں تب تک سمال کے رکھیں اور جب یہ بلکل گھرنے والے ہو جائیں اور پھر اس کو ہمیں واپس کر دیجئے گا یعنی دیا کس لیے تھا آپ نے اس وقتی اپنی تھاٹ بنانے کے لیے ایک جال سازی کرنے کے لیے منگنی آپ کی نہیں چل سکی تو انگوٹیاں واپس لینے واپس دے دے وہ توفوں کے لیے اب جو رونا اور پیغام بھیجنا کہ اتنے سوٹ دیئے تھے وہ بھی واپس لو کیا وہ جو سوٹ جس نے پہن لیے اب اس کو دھو کے یا اسی طرح کا کپڑا ڈھونڈ کے واپس دے ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی اور نارمل انسانوں میں اور بھلے لوگوں میں یہ کوئی رسم اور رواج بھی نہیں ہوتا توفہ تو جب دے دیا تو دے دیا توفہ واپس نہیں لیا جاتا یہ اہلِ دل اہلِ زرف اور شریف لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے توفہ کتنا قیمتی سے قیمتی ہو لوگ تو اپنے زبان پہ قائم رہتے ہیں آپ توفہ دے کے واپس لینے کی بات کرتے ہیں تو یہ گھٹیا حرکت کبھی آپ سے سرزد نہ ہو اور آپ کے گھر میں ہونے لگے دیکھیں اگر یہ گفتو جو ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کے مند میں نہیں تھی تو اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آپ کے دل پہ دستک دی اور آپ کو ایک بڑا پیغام دیا کہ آنے والے برسوں میں آپ کے گھر میں کسی بہن کا معاملہ ہو بیٹی کا معاملہ ہو کسی جگہ بھی تو توفہ دینے کے بعد واپسی کا رستہ کھلا بھی نہیں چھوڑنا واپس لینا بھی گھٹیا پن ہے وہ دے دیا کتنے دوستوں میں لڑائیوں ہو جاتی ہیں توفہ دیئے ہوتے تو کیا پھر اس کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے کہ نکال میرا توفہ میں نے تمہیں پانچویں میں دیا تھا میں نے تمہیں چھٹی میں دیا تھا یعنی یہ بہت نامناسب سوچ اور اپروچ ہے اسے بچنا چاہئے دوسرا شادی کے بعد جو میاں اپنی بیوی کو توفہ دیتا ہے براہ کرم اس پہ بھی بری نگاہ نہ رکھی جائے یہ توفہ لڑکی کا حق ہے وہ مشکل میں استعمال کرے وہ آسانی میں استعمال کرے آپ نے لینا ہے تو اس سے ادھار لیں گے آپ نے لینا ہے تو اس کو بتائیے کہ میں اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا تو اتنے عرصے کے بعد میں تم کو واپس کر دوں گا جو زیور لیا ہے یہ واپس کر دوں گا جو کوئی اور چیزیں واپس کر دوں گا تو جبر کے ساتھ آپ وہ لے کے بچی عام طور پر یہ جو زیور ماں سے ملا ہوتا ہے باپ سے ملا ہوتا ہے اپنے گھر بنانے میں خرچ کرتی ہیں بیٹوں کی تعلیم پر خرچ کرتی ہیں بیٹیوں کی تعلیم پر خرچ کرتی ہیں ان کی شادیوں پر خرچ کرتی ہیں اپنی اممہ کو دینے نہیں جاتی اور بے شک اپنی اممہ کو دے دیں تو ابھی ان کا حق ہے یہ ان کی چیز ہے بے شک وہ نہیں دیتی پر یہ ان کا حق ہے ان کا استحقاق ہے اور یہ استحقاق مجرور نہیں کرنا چاہیے میں اس وقت اہل دل سے مخاطب ہوں اہل زرف سے مخاطب ہوں چیزیں تو بلکل چھوٹی چھوٹی ہیں پر جب ہم لڑتے ہیں کیس کرتے ہیں اور معاملات کو خراب کرتے ہیں اور پریہ میں بیٹھ کے اسی چھوٹی باتیں کرتے ہیں تو ہم دوسرے کو خوار نہیں کر رہے ہوتے انفیکٹ اپنے ہی خاندان کا اور اپنے ہی نام کا اور اپنے ہی تعلیمات کا اس کا جو محل ہوتا اس کو زمین بوس کر رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں اندر سے کتنے تھوڑ دلے ہیں اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم روتے دیکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ تو رشتہ چل بھی نہیں سکتا کسی کا بھی نہیں چل سکتا کوئی بلکل اندھا گونگا ہو جس بات نہ ہو جس کے احساسات نہ ہو اور جس کے ساتھ چیزیں دیتے رہے ہیں اور لیتے رہے ہیں تو یہ تو بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا ساتھین حضرات توفہ کپڑے کا ہو زیور کا ہو رز کا ہو گھر کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو دینے کے بعد اپنے رب سے ہمیشہ جو عرض کیا کریں کہ رب آپ کو توفہ دینے کے قابل رکھے آپ توفے دیتے رہیں دعائیں لیتے رہیں محبت برہاتے رہیں توفے دینے سے محبت بڑھتی ہے توفے دینے سے میرا رب خوش ہوتا ہے اور میں نے تو یہ بات زندگی میں جانی اور مانی اور پیکٹس کر کے دیکھی ہے کہ جب جب آپ اپنی بیوی کو ایون اپنے بچوں کو انیکسپیکٹیڈ توفہ دیتے ہیں تو میرا رب بھی بہت خوش ہوتا ہے چونکہ اللہ کے حسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب بھی آپ کسی کو انیکسپیکٹیڈ غیر متوقع طور پر توفہ دیتے ہیں اس کو خوشی دیتے ہیں تو رب بہت خوش ہوتا ہے انسان بھی بہت خوش ہوتے ہیں سو یہ چھوٹا توفہ ہو یا بڑا توفہ ہو آئندہ سے کبھی دل میں خیال بھی نہیں لانا کہ وہ واپس لینا ہے بکاز یہ ہم نے جانا آج کہ توفہ خوشی ہے توفہ بھی کے رزق ہے توفہ آنکھوں کی روشنی ہے توفہ دل کا سرور ہے اور کسی کے دل کے نور کو اور سرور کو یوں پھر جبرن واپس لینا چاہیے نہ اس کی خوشی کو اور زندگی کو کم کرنا چاہیے جبکہ وہ آپ ہی کا حصہ ہو جب بھی خدا نہ خواہ سکے بھی ضرورت پڑے لینا ہو تو اس کو پھر ایمی کیبلی بتا کے جبر سے اس کی مرضی کے خلاف کبھی مت لیجئے گا مفت میں نہ خوشی بھی ملے گی اور سمٹیم برے جملے اور برے لفظ اور بری دعائیں بھی سننے کو ملتی ہیں میرا رب آپ سب کو زندگی میں ہمیشہ دیتے رہنے کے قابل بنائے اپنے عزیزوں کو غیر عزیزوں کو دوستوں کو اور بچوں کو اور ہمیشہ یہ خوشی ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں کہ آپ دینے والے ہوں اختر عباس کو نئے عزاویہ سے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی